انگریزی کو امتحان کے لیے کہاں سے تیار کرنا چاہیے تاکہ ہم ایزیلی انگلیش کے پورشن کو ٹیکل آؤٹ کر سکیں تو آج میں آپ کے ساتھ انگلیش کے اتھینٹک بک سجیس کرنا چاہتا ہوں جس میں سے آپ نے جو چیزیں امپورٹنٹ ہے وہ پڑھنی ہے آپ پورا بک پڑھتے ہیں ایک ہی پوری سال کے اندر تو میں سمجھتا ہوں وہ فائدہ مند نہیں ہے تو آئیے آپ کو بتاتا ہوں فریزل ورپس اگر تیار کرنا ہے نا فریزل ورپس کیونکہ یہ امتحان میں آتے ہیں سی ایسے میں یا پی ایم ایس میں تو یہ فریزل بک کی کتاب ہے ایبری ڈی یوزیج فریزل ورپس یہ ایک زبردست بک ہے اس میں ہر ایک فریزل ورپ کا دو دو تین تین سینٹنسز کے فارم ایکسپلینیشن ہے جیسے ورڈ ہے سیک آؤٹ تو اس کا مطلب ہے سٹارٹ کرنا جرنی کو سیک آف اس کا مطلب بھی سٹارٹ کرنا ہے جرنی کو تو اس میں بہت سارے جو ہے نا فریزل ورپس استعمال ہوئے ہیں آپ اس میں سے تیار کریں میں سمجھتا ہوں اس کے بعد اگر آپ تین سز کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تین سز بیسک سے فریری بیسک یہ کتاب ہے اکسپلڈ کی پریکٹس کی یہ لکھی ہوئے نارمن کو مارک ہیریسن کین پیٹرسن کی یہ بہترین بک ہے اس میں موڈل ورپس بھی آپ نا اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں جیسے کہن ہے کج ہے میں ہے مائٹ ہے وڈ ہے شوڈ ہے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کی ہوئے ہیں اور بہت سمپل سے طریقے ایسا ہے لکھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد تینسز کے بعد آپ اگر پارٹس آب سپیچ کیلئر کرنا چاہتے ہیں اور سبجیکٹ ورپ اگریمنٹ سنٹینس کریکشن کا پارٹ رینن مارچن کی کتاب ون اپ دی بیسٹ بکس پارٹس آب سپیچ اگر پارٹس آب سپیچ آپ کے ایٹ کلئر ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ سنٹینس کریکشن میں کہیں بھی مستیک نہیں کریں گے کیونکہ جتنے بھی سنٹینس کریکشن میں ایشوز آتے ہیں وہ پارٹس آب سپیچ سے ریلیٹڈ آتے ہیں یا تو ورپ سے آتے ہیں یا تو پری پسند سے آتے ہیں یا تو ایڈجیکٹیب سے آتے ہیں تو سٹوڈنس کو یہ کتاب ضرور پڑھنا چاہیے رینن مارٹن کی بک ہے پارٹس آب سپیچ اس میں سے کلئر کریں اور 235 نمبر پیج پہ لے کے 251 تک اس میں سنٹینس کریکشن کا پارٹ بھی ہے اور فریزل ورپس بھی اچھے سے لکھے ہوئے آپ ان میں سے بھی تیار کر سکتے ہیں اور اس کے بعد سنٹینس کریکشن کا پارٹ کہاں سے کرنا چاہیے یہ ٹو دہ پوائنٹ ہے انگلیش گرامر بک ہے یہ پروفیسر آفتہ بابن کی ہے اس میں سے آپ نے سنٹینس کریکشن کو تیار کرنا ہے اور پیرا ورڈز بھی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی اچھی لکھی ہوئی ہیں لیکن آپ نے فوکس کرنا ہے سنٹینس کریکشن کے اوپر میں سمجھتا ہوں دس پندرہ دن کے اندر یہ آپ کا کلئر ہو چاہے گا مسئلہ نہیں ہے یہ پورا نہیں پڑھنا ہے اس میں سنٹینس کریکشن کا پارٹ پڑھنا ہے اور اس میں جو ایکسسائز ہیں سلوشن جو ہے لکھے ہوئے ان کے سارے سنٹینس کریکشن کے پاسٹ پیپرز کے بھی ایکسپلینڈ ہوئے اس میں اور اس کے بعد اگر آپ فکسٹ پری پزیشن اور پیرا ورڈز پڑھنا چاہتے ہیں یعنی کنفیوسنگ ورڈز ہیں وہ آپ ایکسپلورنگ دی ورلڈ آف انگلش گرامر سید شادد علی شاہ کی کتاب ہے اس میں سے آپ نے پیرا ورڈز اور فکسٹ پری پزیشن کا پارٹ صرف اس میں سے پڑھنا ہے اور زیادہ آپ نے کہیں کسی کتاب کو ٹچ نہیں کرنا ہے میں سمجھتا ہوں اگر آپ یہ کتاب پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے لئے بہت ہی ہلپل ثابت ہوگا خاص کر کے کم پوزیشن کا پارٹ جو ہے اس میں سنٹینس کریکشن ہے ٹینسز ہے ایکسپلائیس اور اس کے بعد جو یوزیج کے لئے رائٹنگ اسکلز کے لئے مائیکل سوان کی بک وہ بہت ہی بہترین کتاب ہے اگر آپ وہ بھی لینا چاہتے ہیں دیکھیں باقی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرا نام نسیم چانڈیوئر میں نے سندھ پبلک سرس کمیشن کے امجان کوالیفیا کیا لیکن یہ بکس میں نے ضرور پڑھے تھے اور ہر دفعہ میں الحمدلللہ اسی بکسیں میں سوالات دیکھتا ہوں شکریہ